نورین کہتے ہیں غصے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو حقیق سامینے والے کو کیا تجدید ایمان یا تجدید نکاح کرنا ہوگا بلکل بلکل غصے کی عالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی حقارت کی تحقیر کی ہے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دیکھو سنت جو ہے سنت سنت فرض نہیں ہوتی لیکن آپ سنت پر عمل نہیں کرتے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی کوئی پوچھ نہیں ہے لیکن اس سنت کو آپ نے حقیر سمجھا تحقیر کی اگر اس کی بلکل غصے میں کی ہو یا بلکل پیار میں کی ہو اس کو حقارت کی نگاہ سے اس سنت کو دیکھا تو جا آپ کافر ہو جائیں گے تو دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے جب کافر ہو گیا اب اس کو تجدید ایمان بھی کرنی ہے توبہ کر کے تجدید ایمان کرے اور تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح کرے توبہ کرے سچی اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگئے یا اللہ غلطی ہو گئی غصے میں ایسی بات کہہ بیٹھا ہوں میرا ارادہ نہیں تب میں معافی چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی تجدید ایمان کرے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ خلوصے دل کے ساتھ پڑھ لے اس کے بعد تجدید نکاح کرے تجدید نکاح کا طریقہ بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے گھر کے افراد کے سامنے ہی جاب اقول کافی ہے گھر کے افراد کے سامنے ہی اگر جو گھر میں میہ بیوی ہیں اور اس مہاگر جو دو مرد موجود ہیں بیوی کے دو بھائی موجود ہیں مثلا یا آپ کے اپنے اولاد جوان ہیں دو بیٹے آپ کے موجود ہیں آپ کی ایک بیٹا دو بیٹیاں موجود ہیں جوان بالغ ہیں ان کی موجودگی میں ہی آپ کو بس یہ الفاظ دورانے قاضی مولوی کی ضرورت نہیں ہیں اس میں عورت یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا میں نے سو ڈالر کہ جب میں نے اپنے آپ کو سو ڈالر عوض کے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا تو وہ جو شور وہ کہہ دے میں نے جو ہے تمہیں قبول کر لیا تو آپ کا نکاہ ہوگی یہ تجدید نکاہ ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کے لئے کوئی لمبی چوڑی کاروائی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو یا تجدید نکاہ میں پتہ نکاہ کرنا پڑ جائے گا تو آدمی سوچے کہ میں چھولو جی آؤ مولی صاحب گبراہ لمبا خرچہ ملے والے کٹے کرو کچھ نہیں ہے گھر کے افراد بہت دو گوا چاہیے گھر کے افراد کے سامنے آپ یہ تجدید نکاہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ تجدید نکاہ کی کاروائی جو ہے یہ بالکل یہ کرنی پڑے گی کیونکہ سنت کا مزاق اڑانا بھلے وہ غصے میں آپ نے اس کی تحقیر کی ہو یا مزاق اڑا کر تحقیر کی ہو دونوں صورتوں میں جو ہے خارج ہو جاتا ہے یہاں تک جو فقہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ لوکی لوکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی آپ کو بہت محبوب تھی یہاں تک حضرت آنس علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رکابی کے اندر جو آپ وہ قتلیں ڈھونڈھونڈ کے جو کھاتے تھے جو پتلہ شوربہ بناوا ہے اس میں رکابی میں آپ وہ قتلیں ڈھونڈھونڈ کے جو ہے لوکی کھاتے تھے اور جب لوکی چک دیا سے جب وہ عرابی لے کے آتے تھے تو آپ خود بیٹھ کے اس کو چھیلتے تھے کارتے تھے اس قدر آپ کو پسند تھی لوکی تو فرمایا کہ دیکھو اگر دو شخص بیٹھے ہوں ایک شخص یہ کہہ کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی یہ اسے اظہار کیا سامنے والا یہ کہہ دے اس کے کانٹر میں یہ کہہ دے یار لیکن مجھے پسند نہیں ہے فقط کفر وہ کافر ہو گیا دیرے اسلام سے خارج ہو گیا کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر اپنی ناپسند دی کو تھوپا ہے تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے ایک لوکی کی سمجی کو خصوصیت یہ حاصل ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسند تھی تو سنن جہانا کے لوکی کھانا آپ پر فرض نہیں ہے آپ سائی زندگی کو لوکی نہ کہے تو کوئی اتراز نہیں لیکن اس لوکی کا آپ نے حقیر سمجھا اس کا مذاق اڑا دیا تو خارج ہو گیا دائرہ اسلام سے اب مسواق سنت ہے سائی زندگی آپ مسواق نہ کریں سنت عادیہ ہے کوئی بات نہیں کی سائی زندگی مسواق لیکن مسواق آپ نے مذاق اڑا دیا تو بس دائرہ اسلام سے خارج اس لئے جائے یہ اس صورت میں آپ کو بالکل توبہ کر کے تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیہ جائے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استعزاء مذاق بلے غصے میں ہو یا مذاق کی حالت میں ہو تحقیر سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین